آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلب گار ہوتا ہے عزت نفس خرید کو محبوب ایک اب کو اپنے گھر کا واقع سناتا جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا ففٹی نائن میں ہماری والے سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں اس پہلے بیل ہوتے تھے عزت نفس پہ یاد آتا کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوبت ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ٹریک ٹریکٹر بیل تو ہمارے والے صاحب نے ڈاکٹر بلوایا اس نے کوئی ٹریکہ بھی کر لگایا ایک نفس میں پھر بھی نہیں کھایا تو ایک ہماری مرادری کا دیسی حقیم تھا اس کے پاس اس بانے میں راستت ہوتے نہیں تھے تو والے صاحب نے گھوڑے پر نوپر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے اس نے بیل کو دیکھا کہ نگمیہ صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ کہ یہ ہے ہمارا کسائی اللہ دیتہ نام پر دیتہ پہکت اے دیتہ کسائی اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتہ اٹھا رہا اور پانچ سا جوتے اس کے سر میں مارے پھر گئے نگاب چارہ ڈال دو جب چارہ ڈال دو بیل کھانے دے یہ میرے گھر کا واقع ہے کوئی سنو سنائے تو میرے والے صاحب حیران ہو کر کہنے دی ایک ہی ہوئے کہ جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا اس کو کچھ نہیں تھا یہ آپ کے نوپر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلہ دا تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو استحراب کیا ہے اب اس کی آنکھوں پر سامنے دو جار جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے یہ انسانی ضرورت تمام کی طلب ناجائز نہیں ہے انسانی ضرورت ہاں اس کے بدود ہیں اس کے اندر تو ضرورت ہے تو اس کے باہر پھر کہیں تقبر بن جاتا ہے کہیں ظلم بن جاتا ہے کہیں زیادتی ہے حدود کے اندر تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے میرے نبی نے فرمائے ایک روپیہ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے پر برابط ہے ایک روپیہ یعنی ایک پونڈ ایک پونڈ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابط ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے اب ایک پونڈ کا سود چھتیس دفعہ زنا کے برابط ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے الاستطارت فی عرض المسلم مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود تو نوکر آپ کو پروڑ میں گول دیں گا خوشی ہو بھی جنت سے پڑ کے خوشی ہو بھی تو نوکر چلے جائیں گے فرمایا کا اشارہ کر درازے کھلیں گے تو فرشتے آئیں گے اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکن گے کہیں گے بھائی تم نوراہی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر لگے کہیں گے بے ماہ سفر وہ جا آپ نے لندن میں سفر کی زندگی گزاری جب اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے گھائے جاؤ سلام کفلت کے دیس میں آپ نے پیدار کو پہ زندگی گزاری اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزار اب چاروں طرف شراب شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈرپ پہ زندگی گزاری سلام 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 تو فرشتوں کے سلام ان کو ہوا میں مڑا دیکھ یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت عزت کی طلب بہت بڑی طلب مال سے بھی زیادہ دیگریوں سے بھی تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا فرشتے فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام ہوا رہے ہیں آئی ڈیئر ہوں بتا آئی ڈیئر تو ایک دم میرے رب کا ارش ایسے کھلے گا رگ دم نور بھی نور چھا جائے جو ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام ان قولوں میں رب رحیل اب تمہارا ربی تمہیں سلام پر شرطہ اللہ بے بے پروڈوکول کی آخری حد تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا سلامان قولوں میں رب در وحیل رب رحیم اے میرے بندوں اے میری بندیوں جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا وہ تمہیں مرحبہ کہتا اس کو میں بل لگ درتا ہوں پھر میرے نبی نے فرمائے اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال اُو شکر ہر مرد عورت کا نام لے گا نام نام لے کر گئے کیا حال ہے ٹھیک ہے کوئی تکلیف تو نہیں کوئی حاجت تو نہیں کوئی پریشانی تو تو جب ہی اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے کیا یہ ہو سکتا کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندر میں کرتے تھے یہ وہ ہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو میں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں اب پوزیشن بدل چکی ہو حیثیت بدل چکی حیثیت پوزیشن یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا تم نوکر تھے اور میں مالک تھا تم ایمپولائی تھے ہیں تمہاری زبان تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا تو تمہارے ذمہ میری مانکے چلنا میری عبادت کرنا نمازیں پڑھنا روزیں رکھنا تمہارے ذمہ تھا اب جنت میں آکے حیثیت بدل گئی ہے اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میز بان کیا ہوسٹ کہتے ہیں مہمان کو اب تم میرے لئے مہمان ہو میں تمہارا دوست ہوں اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتا میرے لئے مہمان کو بٹھا کے کھلائے جاتا ہے جاؤ کرو مشربو کھاؤ پیو ہنیہ ہنیہ کا کیا مدنب ہے کھاؤ ہر لکنائی کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ کھاؤ کھانے کے بعد پکانا پہ نہیں پیو ہر گھون کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ پیو پینے کے بعد پہ شاب کوئی بیماری کوئی پینے بلانے کے بھی تین محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو آپ کے عام ہے اس لئے یہ ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ خیرے آگے والا عزق آگے والی سوچ دل دماغ پچھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقع کو ختم کرنے والی ہے اور انسانیت پیتا ہو تو یہاں کہتا شراب نہ پیو آگے کیا ہوگا کہوان تم ان تین مجلسیں دیکھنے کو ملیں گے تین ایک کونسی ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْتَقُونَ مِنْكَ سِنْكَانَ مِزَاجَ فَرْكَ فُورًا وہاں دیکھو گئے نیک بندے بندیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے کیسے ڈالیں اٹکیں گے ڈالیں اٹکیں گے ایک درجہ اس سے اُپر ہے وی اے ای پی وہاں کہہ ہے وَيُسْقَونَ فِيها کَا سِنْتَانَ مِزَاجَ فَرْكَ فَرِشْتِ دِبِيلَ وہاں ان کو خوددان پلا رہے ہیں سربًرنس فرشتے ڈال کے پیش کریں اور سامنے میں حضرت نے یہ ریچ یہ ریچ یہ ریچ ایک وی وی آئی پیز ہوگا سب سے اوپر کا درچہ وہاں کیا ہوگا وہاں گا وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا آلِحَا وَهَا اللَّهُ خُد بِلَا حَاتِ اللَّهُ خُد بِلَا حَاتِ اللَّهُ خُد بِلَا حَاتِ اللَّهُ خُد بِلَا حَاتِ